دجال اکبر اتنی ہوں گی ذرا نوٹ کیجئے مسلم شریف کی روایت پوری دنیا میں ایک بستی کے اندر وہ بھون جائے گا صرف چالیس دنوں کیسی سواری اس کے پاس ہوگی کیسی صورت باری سواری ہوگی اب تو کچھ انزازہ ہے نا آخر ہماری فضا میں ظاہر بات ہے ہمارے ہوائی جاس 24 گھنٹے میں گزر سکتے ہیں نمبر دو اس کے دو قانون کے ماں بین اسی ہاں اسی گز کا یا اسی ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے اس کے گدھے کی ماں بینہ حافر حمارہی اس کے گزے کی ایک قدم اور دوسرے قدم کی درمیان ایک دن رات کے سفر کی مسافت ہوگی اب دائے بات اس کا گزہ کون ہے آج ہوای جاس ینادی بسوطن لہو یسمعو ماں بین الخافقین گندل امال میں بھی ہے مستدعبت بھی حدیث ہے وہ آواز دے گا ایک ایسی آواز سے جسے مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ سنیں گے ہو گیا کی نہیں بوش کی تقریر سب سنتے کے دیں اس کے لئے تمام دریاء اور کوئی ضرورت کو سخر کر دی جائے گی وہ جب حکم دے گا اسمان کو بھارش بھائے گا مادرداد انز اکمہ اس کو ٹھیک کرے گا کوڑی کو ٹھیک کرے گا یہ حضرت عیسیٰ وارے بوجھ رہے ہیں یوجل مہتبہ مردوں کو بھندا آج جو ہے کلونن اس جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے والد کی قبر سے لاش میں سے کوئی تھوڑا سا ٹھوڑا رکان کر والد بنائے جا سکتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ ابھی بحث کر رہی ہے ہیومن کلونک کی کھلی اجازت نہیں دی جا رہی ہے نہیں جا لیا ایک آدمی کو چیر کر دو ٹھوڑوں میں باتے گا وہ پھر زندہ کر دے گا وَجَبْعَ سُمْعَهُ جَبْعَ سُمْعَهُ شَيَاطِينَ عَلَى صُورَتِ مَنْ قَدْ مَاتْ مِنَ الْآبَائِ وَالْأُمَّحَاتِ وَالْإِخْوَانِ فَجَاتِ آدْهُمْ إِلَىٰ عَبِيْهِ وَاَخِيْهِ فَيَقُولْ عَلَسْتُ فُلَانًا عَلَسْتَ تَعْرِفُمِ اس کے ساتھ شیعاتین جن کے لشکر ہوں گے اور ان کی صورت میں وہ بنا دے گا لوگوں کے مرے ہوئے ماں باپ اور بھائیوں کسی اور وہ آ کر کہیں گے دیکھو میں تمہارا باپ نہیں ہوں پہچانتے نہیں مجھے میں تمہارا بھائی نہیں ہوں پہچانتے نہیں ہوں مجھے میں تمہاری ماں نہیں ہوں پہچانتے نہیں ہوں یہ خدا ہے اس کو کرو سجدہ عام کفر و الہاد اور ایک بات جو سب سے اہم ہے جو آج شروع ہو چکی ہے اور میں تفصیل بیان کر چکا ہوں کائرو کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس اور بیجنگ پلس فائیب کانفرنس اور وہ بھی یونائٹیڈ نیشنز کہتے ہیں آخر و جو آخر و من یخجو الیہ النساء آخر میں جو اس کی پیروی کے لیے نگلے گی گھروں سے وہ عورتیں ہوں گی یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جائے گا دوڑ کر اپنے گھروں میں اپنی ماں کو بہن کو بیٹی کو بیوی کو باند باند کر جکڑتا رکھنے ہی کوئی کرے گا اور وہ رسیاں تڑھا کر وہ دجال کے پیچھے باگے گئے وہ نقشہ ہے آج ایک حکم پر یہ شیطان مشرف ہے ہمارے ہاں تیس فیصد سیٹھے سوک عورتوں کے لیے موقع کر دو بھائی امریکہ تک میں نہیں ہے تو ان کی پیاری بھی کر رہے ہو وہاں بھی نہیں ہے یہ یہ ہم ان سے بڑھ کر ہوں ان کے مقاصد کی تکمیر میں ان سے آگے جا رہے ہیں اب دیکھتے دیکھتے ہمارے بات کو دیکھا انڈیا کے اندر بھی آیا ہے کہ 30% سیٹھے سب کی خاص کن دی جائے وہاں وہ نہیں ہو پا رہا جب موری حکومت ہے اختلافات ہو رہے ہیں ابھی بیسے چل رہی ہیں اور یہاں کیا تھا مشرف ایک حکم اور کوئی نہیں بولا کوئی مذہبی دینوں نہیں بولا یہ کیا کر رہے ہو کوئی سیاسی دینوں نہیں بولا کیا کر رہے ہو ان کی یہ گھرگوٹی میں سیاسی پڑھ چکی ہے خطرہ یہ تھا کہ ہم نے اگر ایسی کوئی بات کی تو یہ الیکشن پور کر دے گا اور الیکشن بڑا ہوا تھا عام طریقہ بہرحال یہ دجالی جو ہے دجال اکبر بھی آنا ہے یہ ہوگا کون اس میں احادیث کے اندر اختلاف ہے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضور ہی کے زمانے میں یہودیوں میں بچہ پیدا ہوا ابن سیاد وہ بڑا غیر معمولی قسم کی صلاحیتیں اس میں تھیں وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے سبھی دیکھتا تھا وہ سوتا تھا تو اس کا دل نہیں سوتا تھا وہ پوری طریقے سے اس کے حواس جو ہے وہ بیدار رہتے تھے تو حضور نے اس کے کچھ حالات بغیرہ کا باقاعدہ بہشان تک کیا کہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہی دجال بگیا حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے حکم دیں میں سیفردن ورادو فرمایا نہیں اگر تو یہ وہ ہے تو اسے قتل کریں گے عیسیٰ ابن مریم تم قتل پر اکتے والے نہیں ہوں اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو خام کا گرناہ خون کا جو ہے تمہارے پر انزام آ جائے پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ قمیم داری وہ عیسائی تھے اسلام لائے تھے وہ کسی بحری سفر پر گئے تو طوفان جو ہے ان کے جہاز کو لے کر ادھر ادھر کئی ایک مہینے تک اس سے بھی زیادہ موت ادھر لے گئی ادھر لے گئی ادھر لے گئی حتیٰ کہ ایک جزیرے میں جا کے ان کا اتفنا ہو گیا وہ کوئی نہیں تھا غیر آباد اندر کچھ گئے تو انہیں ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی جساسا کہ نہ اس کا پتہ چلتا تھا موں کدھر ہے دھوم کدھر ہے اس نے کہا تم کیا آئے ہو دیکھو فراں سومعہ ہے دھر اندر جاؤ بھنا جنگل ہے وہاں جو ہے ایک سومعہ ہے چرچ ہے اس میں ایک آدمی تمہارا اتزار کرنا جاؤ وہاں گئے تو دیکھا کہ بہت قوی ہے بہت لمبا چھوڑا رسیوں میں اور چینز کے اندر جکڑا ہوا انسان انسانی شکل اور اس سے پھر مقالمہ ہوا کوئی سوالات کیے کیا بہرہ غلیلی میں پانی ہے کہاں ہی ہے اچھا ایک وقت آئے گا کہ پانی نہیں رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب یہ آجوج ماجوج آئیں گے تو یہ سارا پانی پی جائے کوئی قطرہ نہیں مجھے گا اس طرح کئی سوالات کیے اور پھر اس نے غالبا یہ کہا کہ میں متجان ہوں مجھے ابھی اللہ نے گرفتال کیا ہوا ہے پھر اب اختائے گا مجھے چھوڑے گا ایک نوایت یہ ہے جب حضرت آئے طبیم داری تو حضور نے پھر اعلان عام کر آیا مسلمانوں کو جمع کر آیا اور انہیں یہ سارا طبیم داری کا واقعہ سومایا دیکھئے بھی یہ اب یہ کہ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ فیشنہ کرنا کہ وہ کون ہوگا میرا گمان یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو ابھی اس سومعہ پر قید ہے لیکن وہ کوئی جن ہے انسان نہیں عزازین جو شیطان اللہین ہے اس کا کوئی بڑا جنرل ہے جو کہ آخری وقت میں آخری امتحان کے لیے انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوٹ دی جائے گی اور یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حکومت کا دور ہے چالیس برس اس کے آخری اور اسے بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتی کرے گی لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اتنی بڑی ہوا چل چکی ہوگی کفر اور الہاد کی اور جو ہے زوال آ چکا ہوگا کہ پھر حضرت عیسیٰ کا انتقان ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ خاص ہوا بھیجے گا جن کے دل میں بھی ایمان ہے ان کی جانے بڑی آسانی سے سہولت سے نکل جائے گی اب دنیا میں صرف کافر فاسق ملہد مشرک گناہگار لوگ رہ جائیں گے ان پر قیامت کی حولناک جو زلدلہ ہے یہ جو سختیہ ہیں یہ کفار پر آئیں گی اہل ایمان پر نہیں آئیں اب یہ ہے بیرے اور آپ کے لیے انفرادی سطح پر تو فیصلہ کیجئے ہم اپنے اندر سے دجال کو نکالیں محبت اللہ سے دنیا سے نہیں طلب آخرت کی دنیا کی نہیں فکر روح کی جس کی بھی کرو لیکن اس کی اطفہ بلن کرو اور وہ نظام قائم کرو جس میں حق یہ ترناکی ہو جس کے معاشر نظام میں سے سود اور جوئے کو نکال کر باہر کر لیا گیا ہو معاشرہ وہ ہو جس میں عفت و عصمت کی ویلیوز ہو شرم اور حیات کی ویلیوز ہو خاندان کا ادارہ مضبوط ہو یہ سارا کام اجتماعی صدق پر اور خود اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ اگر ہماری اپنی زندگی میں وہ دجال اکبر کے آنے کا وقت ہو جائے تو ہم اس کی سختیوں کو جھین سکیں برداشت کر سکیں ان امتحانات میں سے گدر سکیں اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہ سکیں اللہ تعالی ہمارا مدندگار ہو اقول قولی حضا وستغفر اللہ لیو لکم ورسائر المسلمین والمسلمان زمین والمسلمان